ویلکم بیک ٹو اینادر گیمنگ ویڈیو تو آج ہم کھلنے والے ہیں میریڈین ون فیفٹی سیون پرو لاغ اوکے تو اس گیم کے فرس پارٹ میں ہم نے ایک اناملی ڈیڈیکٹ کی تھی اور اس کے بعد ہم شپ میں بیٹھ کر اللاسکا کی طرف پہنچ چکے تھے اور اب یہاں سے ہمیں آگے جانا ہے شپ سے نکلنا ہے باہر کی طرف تو چلتے ہیں آگے کی طرف دیکھیں اوکے یہ کچھ ڈراؤنا سے لگ رہا ہے لیکن چلتے ہیں دیکھتے جاتے ہیں اوکے یہاں پر ایک بوٹ ٹھہری ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک رسی پڑی ہوئی ہے اسے اٹھا لیتے ہیں اوکے ہم نے یہ رسی اٹھا لیا ہے یہ آگے ہمارے کامانے والی ہے تو میرے خیر میں ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے اوکے یہ کس چیز کا روم ہے ذرا اسے دیکھ لیتے ہیں تو یہ لاک ہے اور ہمیں اس کو کھولنا پڑے گا اور اس کو کھولنے کے لیے ہمیں تھری رنگز چاہیے ہوں گی اور وہ رنگ ہمیں یہاں پر ڈالنے ہوں گے یہ جو لاک ہے اور اس کے بعد یہ شاید کھل سکے تو فیلحال تو ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جو ہم اس میں ڈال سکے تو فیلحال کے لیے اسے یہاں چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں اور جا کے دیکھتے ہیں یہاں کیا ہمارے لیے تو یہاں پر دو راستے جا رہے ہیں اور مجھے لگتے ہیں ہم اس طرف جانا چاہیے آگے طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہے تو یہاں پر راستہ کلوز ہو رہا ہے اور مجھے لگتے ہیں وہ پہلے والے راستے کی طرف جاتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اس طرف جاتے ہیں تو یہاں پر ایک روم بنا ہوا ہے آگے سامنے ٹانل بنی ہوئی ہے لیکن اس سے بھی پہلے جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے یہ کچھ باکسز وغیرہ پڑے ہیں اوکی یہاں پر ہمیں ایک کرو بار مل چکی ہے جس سے ہمیں اٹھا لیا ہے ایک ایز رائی سے بھی دیکھ لیتے ہیں اوکی یہاں پر کوئی ٹول وغیرہ لگا نہ ہوگا اور اس کے بعد شاید کچھ ہو تو فیڈال کے لیے سے ہی چھوڑ دیتے ہیں پزل میں ہم ایسے ہی کرتے آ رہے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی اسے چھوڑ دیتے ہیں اور اس روم کو چیک کرتے ہیں اوکی تو اس کا ڈور لاک ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں یہاں سے جانا چاہیے تو ہم یہاں پر یوز کرنے والے کرو بار کا اس کو کھولنے کے لیے سب سے پہلے کرو بار ہم نے یوز کر لی ہے اور یہ کھل چکا ہے اب ہمیں جانا ہے اس کے اندر اوکی تو ہم روم کے اندر آ چکے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا پڑا ہے اوکی یہاں پر ایک اکسیجن کا سیلنڈر پڑا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں پر جو ہمارے کام کا ہو اور تو ایسا کچھ نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے ہمیں سیونیوں کے طرح جانا چاہیے اوکی ہم اوپر والے روم میں آ چکے ہیں اور یہاں پر ٹیبل اور چیر پڑھئے اس کے درازوں میں دیکھ لیتے ہیں کیا ہے اوکی یہاں پر ان کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک پیپر پڑا ہوا ہے اور اس کے اوپر کسی پینسل کے بہت سارے نشان لگے ہوئے ہیں اور بلکل بلیک ہو چکے ہیں اور ہمیں یہاں پر یوز کرنا ہے ریزر اور ریزر کے حل سے ہم اسے ساف کر لیں گے اور اس کے اندر سے ہمیں ایک کوڈ مل چکے ہیں اور وہ کوڈ ہے 5416 تو اس کو یاد رکھیں گے یہ کہیں نہ کہیں ضرور یوز ہونے والا ہے 5416 اور اس کے علاوہ اس روم میں یہ سامنے باکس پڑھا ہو اوکی یہ باکس اور فائنلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں وہ کوڈ ڈالنا ہے اور وہ کوڈ تھا 5416 ہمیں یہاں پر پہلے 5 بنانا ہوگا سب سے پہلے اوکی 5 بن چکے ہے اس کے بعد ہمیں بنانا ہوگا 4 اوکی یہاں پر 4 بن چکے ہے اس کے بعد ہم بنائیں گے 1 اور فائنل ہم بنائیں گے 6 5416 کوڈ تھا اور مجھے لگتا ہے ہم نے بننا لیا ہے لیکن کچھ گڑ بڑھا رہی ہے ذرا چیک کر لیتے ہیں کیا مسئلہ ہے اوکی یہاں پر اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں اوکی تو یہاں پر اس کا 6 کا جو نیچے والا اسے اس کے روم بنانا ہے تو اس کو یہاں پر ختم کر کے اس کو ایسی کر لیں گے اور فائنل ہم نے 5416 بنا لیا ہے اور یہ باکس کوئی چکا ہے اور اس کے اندر سے ہمیں کچھ ملا ہے تو ہمیں بولٹ کٹر مل چکا ہے ہم نے اسے اٹھا لیا ہے اور چلتے ہیں واپس اور مجھے رکھتے ہیں ہمیں یہاں روم سے وار جانا چاہیے اور فائنلی ہم اس روم سے واپس آ چکے ہیں تو اب ہمیں جانا ہوگا بلکل سیدھا اور یہاں پر لکھا ہوا ہے اتھورائز پرسنیل اونلی تو ہم یہاں پر کیا کریں گے کہ یہ جو زنجید لگی ہوئی ہے اس کو ہم توڑ دیں گے بولٹ کٹر کی ہلپ سے اور فائنلی یہ ہٹ چکی ہے اب ہمیں جانا ہوگا اس کے اندر اور بہت ہی ڈراؤنا منظر ہے لیکن جاتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا سب سے پہلے جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ آئل والا ڈراؤن نظر آ رہا ہے اور ہمارے پاس بھی ایک گیلن ہے چھوٹا سا اس کو اس کے ساتھ رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں سے آئل ڈالنا ہوگا اور آئل ہمیں کس چیز سے ڈالنا ہے وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے دیفنیٹلی کوئی پائپ وغیرہ ہوگا تو فیلال کے لیے سے یہ نہیں چھوڑ دیتے ہیں اور آگے کی طرف چلتے ہیں کوئی پائپ وغیرہ ڈون لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے یہاں پر ایک روم آ چکا ہے اوکی اوکی ہم اس وقت اس روم میں آ چکے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمیں یہاں کیا کرنا ہے کل تو یہاں کرنا ہوگا ہمیں جو فیلال تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی لیکن یہ جو باکس پڑا ہوئے اسے دیکھ لیتے ہیں اوکی تو یہاں پر ہمیں کوئی کوٹ ڈالنا ہے اور وہ کوٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے تو اسے بھی فیلال کے لئے یہیں چھوڑ دیں گے اور یہ سامنے جا کے دیکھتے ہیں یہ کیا ہے اوکی یہاں پر ایک کنٹرول پینل ہے اور کنٹرول پینل کو بھی ہمیں اپریٹ کرنا ہوگا لیکن ہمیں بالکل نہیں پتا اسے کیسے اپریٹ کرنا ہے تو اسے بھی یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور اس روم سے بات جانا ہوگا ہمیں اور آگے کی طرح بڑھتے ہیں کیونکہ فیلال یہ روم ہمارے کام کا نہیں ہے اوکی تو یہاں باکس کی اوپر کچھ پڑا ہوا ہے ذرا دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں ایک چیز مل چکی ہے اور مجھے پتا ہے یہ کہاں یوز ہونے والی ہے لیکن اس کو یوز کرنے سے پہلے ہمیں آگے جا کے دیکھنا ہوگا کچھ اور مل جائے جو ہمارے لئے ہیلپ پھول ہو اوکی یہاں پر ایک لائٹ ٹاور بنا ہوا ہے اور اس کی طرف جاتے ہیں تو یہ لائٹ ٹاور لاک ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر سے جانا ہوگا لیکن کیسے جائیں گے مجھے بالکل نہیں پتا فیڈال تو واپس چلتے ہیں اور بالکل فرسٹ وال جگہ پر جائیں گے جہاں پر ہم نے یہ چیز دیکھی تھی اور اس کو اس کے اندر لگا دیں گے اب اس کو گول گول گھومائیں گے تو شاید کچھ ہو جائے اوکی اوکی کچھ ہو تو رہا ہے اوکی تو یہاں پر ایک کوڑ مل چکا ہے ہمیں اور یہ بہت آسان ہے کنٹرول پینل میں جو ہینڈلز لگے ہوئے تھے یہ ان کا پیٹرن بتا رہا ہے کہ ہمیں کس پیٹرن میں ان ہینڈلز کو رکھنا ہوگا تو اس پیٹرن کے ہم پکچر لے لیتے ہیں کہیں ہمیں بھول نہ جائے اور ہم نے اس کی پکچر لے رہی ہے اور اس کے پاس ہی ہمارے پاس کیپڑی ہوئے ہیں یہ بھی اٹھا لیتے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تو کام آ جائے گی واپس چلتے ہیں اور ان ہینڈلز کو آپریٹ کرتے ہیں جو ہم نے روم کے اندر دیکھے تھے اوکی یہ والے ہینڈلز اب ان کو ہمیں اس پیٹرن کے اندر بنانا ہوگا یہ جو ایروز ہیں تو سب سے پہلے والے کو ہم بلکل اوپر کھا لیتے ہیں اس کے بعد اس کو کھل لیں گے سیکنڈ نیچے تھوڑا اس کو بلکل لاسٹ پر کھا لیتے ہیں اور اس کو کھل لیں گے نیچے اور نہیں کچھ بھی نہیں ہوا شاید اس کو تھوڑا سا اوپر اوکی اس کو پھر سے نیچے کا لیتے ہیں اور فائنلی یہ گرین لائٹ ہو چکی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیٹرن ہم نے بنانا تھا وہ بن چکے ہے اور وہ جو جگہ بن تھی جہاں پر ہم پہلے گئے تھے وہ اب کھل چکی ہوگی جا کے دیکھتے ہیں اس جگہ کو اوکی اوکی یہ والی جگہ اور فائنلی یہ جگہ کھل چکی ہے میرا انتادہ بلکل صحیح تھا اور جاتے ہیں سامنے کی طرف یہاں پر کیا ہے تو ہمیں یہاں پر سائیڈ پر ایک پائپ ملا ہے اسے اٹھا لیتے ہیں ایک پائپ ہمارے پاس آ چکا ہے اسے ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی ہیلپ سے جو ہے آئیل بھر لیں گے جو گیلن ہم نے ریڈ کلر کمہ رکھا تھا ٹنل کے اندر تو فیرال تو آگے کی طرف جاتے ہیں اوکی یہاں پر ایک ٹری کے اوپر ہاؤس بنا ہوا ہے اس کے اوپر چھڑکا دیکھ لیتے ہیں تو اس چھوڑے سے روم کے اندر ایک ٹیلیسکوپ ٹھاری ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ٹیبل پر کیا پڑا ہوئے ذرا دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ایک ہک پڑی ہوئی ہے اس کو ہم ایسے نہیں اٹھا سکتے اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارے پاس رسی ہے اس کو اس کے ساتھ لگا لیں گے اور یہاں پر یہ ایک ہک بن چکی ہے اور اس کو ہم اٹھا لیں گے تو یہ ہم نے بنا لی ہے اور ہمارے پاس سب سے پہلا ایک رنگ ہمیں مل چکے ہے جو ہم دور پر لگائیں گے اور اس کے علاوہ یہاں بک پر کیا ہے تو یہاں پر کچھ لکھا ہوا ہے یہ کسی کی ڈائیری لگ رہی ہے تو فی الحال تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یہی پر ہمارے کام کی نہیں ہے بلکہ سمجھ نہیں آ رہی یہاں پر کیا کن ہے واپس چلتے ہیں ٹیلیسکوپ کی طرف دیکھتے ہیں اس کو اور یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اوکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر ایک لینز لگانا ہوگا اور وہ لینز کہاں سے ملے گا مجھے نہیں پتا لیکن ایک چیز مجھے سمجھ آ چکی ہے کہ ہمارے پاس ہک اور رسی ہمیں مل چکی ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے کہ وہ جو ٹاور تھا لائٹ ٹاور اس کے اندر جائیں گے اس کی ہیلپ سے اور واپس جاتے ہیں لائٹ ٹاور کی طرف اور ٹاور کے اندر جا کر دیکھتے ہیں شاید ہمیں وہاں لینز یا کچھ مل جائے تو یہ رسی ہم یہاں پر لگا دیں گے اور فائنلی ہم نے وہ رسی لگا دیا ہے اب اس کو پر چڑھ کر ہم اس کے اندر جائیں گے اور فائنلی ہم ٹاور کے اندر بھی آ چکے ہیں اور یہاں پر ہم نیچے جائیں گے کہ یہاں پر ہم نیچے آ چکے ہیں اور سامنے ٹیبل پر کچھ پڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہمیں وہ لینز مل چکا ہے جسے ہم ڈونڈ رہے تھے جسے ہم ٹیلیسکوپ پر لگیں گے اور اس کے علاوہ دیکھ لیتے ہیں کوئی چیز جو ہیل فول ہمارے لئے اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آرہا تو ہمیں یہاں دور کو کھول کر باہر جانا چاہیے اور جلتی سے جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ٹیلیسکوپ ٹھہری ہوئی تھی اور لینز لگا کا چیک کرتے ہیں کہ ٹیلیسکوپ کے اندر سے کیا نظر آرہا ہے شاید کچھ مل جائے ہمیں وہاں پر جو ہمارے لئے ہیل فول ہو لیول کو کملیٹ کرنے کے لئے تو سب سے پہلے یہاں پر ہم لینز لگا لیں گے فائنلی لینز لگ چکے ہیں اور اب ہم اس کے اندر دیکھیں گے یہاں پر کچھ نظر آرہا ہے اوکے اوکے ذرا دیکھ لیتے ہیں گھوما کر اسے اوکے تو یہاں پر ہمیں مل چکے ہیں نائن اور وہ بھی ریڈ کلر کا اور مجھے اسے دیکھ کر وہ والا سیف نظر آرہا ہے جو روم کے اندر پڑا ہوا تھا جس کے اندر ڈیفرنٹ کلر کے تھری باکسز بنے ہوئے تھے اور اس کے اندر نمبر تھے تھری نمبر تھے ان میں سے ایک نمبر ہمیں مل چکے ہیں نائن ریڈ کلر کا اور دو نمبر ہمیں اور ڈونڈنے ہوں گے تو اوکے تھری مل چکے ہیں بلو کلر کا مینز کے ریڈ کلر کا نائن اور بلو کلر کا تھری اور ایک اور نمبر ہونا چاہیے کیونکہ وہاں پر تھری باکسز بنے ہوئے تھے تو دیکھتے ہیں تھرڈ والا ہمیں کہاں سے ملنے والا ہے اوکے اوکے یہاں پر ہونا تو چاہیے کہاں گیا بھائی یہاں پر اوکے اور فائنلی ہمیں یلو کلر کا ٹو مل چکے ہیں ریڈ کلر کا نائن بلو کلر کا تھری اور یلو کلر کا ٹو تو جلدی سے واپس جاتے ہیں اس روم کے اندر جہاں پر وہ باکس پڑا ہوا تھا ان کو وہاں پر ڈائل کرتے ہیں ایسا ہی پیٹرن بناتے ہیں ڈیفرنٹ کلر میں ان کو اوکے اوکے یہاں پر آ چکے ہیں ہم ریڈ کلر کا تھا نائن تو سب سے پہلے نائن ہمارے پاس آیا تھا یہاں پر نائن اس کے بعد تھا ہمارے پاس تھری اور اس کے بعد تھا ہمارے پاس دو اور دو تھا جیلو کلر کا ریڈ کلر کا تھا نائن اور فائنلی نائن ریڈ کلر کا اور یہ سارا بن چکے ہیں اس کے اندر سے ہمیں ایک اور رنگ مل چکے ہیں جو ہمیں دور کھولنا تھا اس کے دو رنگ ہمیں مل چکے ہیں ایک رنگ باقی ہے اور اس کے ساتھی ہمیں بڑی سی اینک مل چکی ہے اب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں واپس جانا ہوگا لیکن کہاں سوال یہ ہے کہ ہمیں کہاں جانا ہے شاید یہاں پر ہمیں آئل بھرنا ہوگا لیکن آئل کے یہ جو بڑا سا ڈرام ہے اس کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو فیلال اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں اور ایک رنگ بھی ہمارے پاس نہیں ہے ایڈونڈ نو کہاں سے ہمیں ملے گا وہ رنگ ہمیشہ ٹاور کے اندر سے مل جائے واپس جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ اوپر چلے جاتے ہیں اس سے بھی اوپر جاتے ہیں اور یہاں پر اس کے بھی اوپر جاتے ہیں جانا پڑے گا ہمیں تو یہاں پر یوز ہونے والی ہے وہ کی تو میرا انتاظہ بالکل صحیح تھا یہاں پر وہ کی لگ چکی ہے اور اب اس کو کھول لیتے ہیں اور فائنلی ہم لائٹ ٹاور کے بالکل اوپر والے حصی میں آ چکے ہیں اور آگے جاتے ہیں اور فائنلی ہمیں ثلڈ والا رنگ بھی مل چکے ہیں اسے اٹھا لیتے ہیں میرا انتاظہ بالکل صحیح تھا کہ کچھ تو میسنگ ہے اور وہ لائٹ ٹاور کے اوپر والی جگہ پر پڑا ہوا تھا تھری رنگ ہمیں مل چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں واپس جانا تھے اس دور کی طرف جو ہم نے بلکل پہلے پہلے دیکھا تھا اور میں نے کہا تھا یہاں پر تھری رنگز لگیں گے اور یہ رنگ وہاں لگا دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دور کھلتا ہے کہ نہیں اوکے سب سے پہلے یہ والا رنگ لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ والا اور اس کے بعد جہاں پر یہ والا اور فائنلی یہاں پر ہم نے جیسے رنگ لگائے ہیں تو یہ ڈور کھول چکا ہے اور اب ہمیں اس ڈور کے اندر جانا ہوگا تو یہاں پر کیا ہے آئی ڈونڈ نو اوکی تو یہاں پر پانی بھرا ہوا ہے تو اس کے اندر تو ہم ایسے نہیں جا سکتے واپس چلتے ہیں اور یہاں پر یہ جو کبرٹ کھری ہے اسے دیکھ لیتے ہیں تو اس کبرٹ کو ہمیں کھولنا پڑے گا اس کے اندر ایک سوٹ پڑا ہوا ہے اور اس کے جو ڈور ہے اس کے اوپر یہ جیلو کلر کا جو پیپر لگا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہ سوٹ پہننا ہے اور اس کے لئے پہلے تو ہمیں یہ جو ماسک ہے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں اور سیجن کا سلنڈر اس کے ساتھ لگانا ہوگا اوکی اب یہ سوٹ بالکل ریڈی ہے اور اس کو پہن لیتے ہیں تو ہم نے یہ سوٹ پہن لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ یہاں کیا پڑا ہوئے تو ہمیں ایک فلیش لائٹ بھی مل چکی ہے تو یہ فلیش لائٹ ہمیں ضرورت پڑے گی پانی کے اندر اس کی ہیلپ سے ہم دیکھ سکیں گے چیزوں کو اور فائنلی فلیش لائٹ آنے ہو چکی ہے ہم پانی کے اندر آ چکے ہیں آگے بڑھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے ہمیں اس سائیڈ پر جانا ہوگا اوکی تو یہاں پر کچھ پڑا ہوا ہے تو فائنلی ہمیں ہینڈ ریل مل چکی ہے اور اس کی ہیلپ سے ہم کیا کریں گے کہ وہ جو آئیل کا بڑھنا سا ڈرم تو اسے کھول لیں گے تو فیلال آگے کی طرف جاتے ہیں پانی سے ہم نکل آئے ہیں اور یہاں پر بہت ساری چیزیں پڑھنی ہوئے ہیں زیادہ دیکھ لیتے ہیں آگے کی طرف جا کر اوکی اوکی یہاں کیا ہے اوکی تو یہاں لاک لگا ہوا ہے اس لاک کو کھولنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو وہ کہہ رہا ہے یہ سوچ کام نہیں کر رہا تو پہلے تو ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہوگا کیسے ٹھیک کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں یہ سوچ یہاں سے ٹھیک کرنا ہوگا اوکی میں اسے مک چکا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر بہت سارا زنگ لگ چکا ہے اور اس کو اتارنے کے لیے ہمیں ذرا آئیل کی ضرورت پڑھنے والی ہے واپس جاتے ہیں اور آئیل لے کے آتے ہیں تو جلدی سے واپس جائیں گے اور وہ جو آئیل بڑا سا ڈرم پڑھا ہوا تھا اس کی طرف جاتے ہیں اور وہ آئیل کا ڈرم لے کر آتے ہیں اوکی یہاں پر ہمارے پاس ہینڈریل آب آ چکی ہے اس ہینڈریل کے ہیلپ سے ہم اس کو آئیل کے ڈرم کو کھول لیتے ہیں اب اس کے اندر ہم پائپ لگا لیں گے اور فائنلی ہم نے یہ کین بھار لیا ہے اب اس کو اٹھا لیتے ہیں اور اب ہم جائیں گے واپس اسی جگہ پر جہاں پر ہم نے وہ جگہ دیکھے تھی اس کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اس روم کے اندر اب ہم جائیں گے پانی کے اندر اور اب سیدھا چلتے جائیں گے اور یہاں پر ہم یہ آئیل لگائیں گے جو ہمارے پاس ہے شاید یہ کھل جائے اوکی یہ کھل رہی ہے اور فائنلی یہ کھل چکی ہے لیکن اس کے اندر ایک اور پزل ٹھہری ہوئی ہے پہلے تو ہمیں اس پزل کو سالکنا ہوگا ہمیں یہ کنا ہوگا گرین والی یہ جگہ ہے اس کو یہاں پر لانا ہوگا تو سب سے پہلے اس کے لیے ہمیں اس کو نیچے لانا ہوگا اس کو یہاں پر کر دیتے ہیں اس کو آگے اوکی اوکی اس کو پھر سے آگے کی طرف آگے کی طرف اس کو نیچے کرنا ہوگا ہمیں لیکن سب سے پہلے اس کو یہاں پر کر لیتے ہیں کیونکہ اس کی ہیلپ سے اوکی اس کو آگے پھر آگے آگے ہو جا بھائی اوکی اس کو اوپر کر لیتے ہیں اور فائنلی ہم اس کو نیچے لے آئیں گے بالکل نیچے کی طرف اس کو اوپر کھا لیتے ہیں اس کو یہاں پر اس کو سائک پک کر لیتے ہیں اس کو واپس لے جاتے ہے اس کو آگے کی طرف نہیں یہ پاس چکا ہے پہلے تو ہم نے اس کے لئے جگہ بنانی ہوگی انکو سائد پک کرنا ہوگا اس کو بالکل اوپر لے جانا ہوگا اس کو بھی اوپر اور اس کو سوری اس کو یہاں پر اس کو پھر سائٹ سے آٹا لیتے ہیں اب اس کو یہاں پر آگے کی طرف اور فائنلی ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور اس کو کیا کرنا ہوگا نیچے کر لیتے ہیں اور اس کو آگے کی طرف اور ایک بڑی مشکل ہم نے نکال لی ہے اور اب اس کو یہاں پر کر لیتے ہیں اس کو اوپر کی طرف اس کو پھٹنی تو اب ہم اس کو لائے جائیں گے واپس پیچھے کی طرف پھر اس کو تھوڑا اوپر کر لیتے ہیں اور اس کو یہاں پر اٹھا دیں گے اور فائنلی ہم نے یہ پوزل سال کر لی ہے اور میرے خیر میں کچھ ہونا تو جائیے واپس چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے اب شاید یہ جگہ کھل جائے اب سویچ آن کرتے ہیں اور فائنگلی یہ کھل چکی ہے اور اس کے اندر سے لائٹیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اوکے تو یہاں پر میریڈین ویمٹ ٹویٹی سان پرو لوگ ختم ہوتا ہے اور یہ والی گیم ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور گیم ہے اور وہ ہے میریڈین ویمٹ ٹویٹی سان چپٹر ون تو یہ گیم یہاں پر ختم ہوتی ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں